یسائیٰ تیرہ باب بابل کی بابت بارِ نبوت جو یسائیٰ بن عموس نے رویا میں پھایا تم ننگے پہاڑ پر ایک جھنڈا کھڑا کرو ان کو بلند آواز سے پکارو اور ہاتھ سے اشارہ کرو کہ وہ سرداروں کے دروازوں کے اندر جائیں میں نے اپنے مخصوص لوگوں کو حکم کیا میں نے اپنے بہادروں کو جو میری خداوندی سے مسرور ہیں بلایا ہے کہ وہ میرے کہر کو انجام دیں پہاڑوں میں ایک حجوم کا شور ہے گویا بڑے لشکر کا مملکتوں کی قوموں کے اجتماع کا غوغہ ہے رب الفاج جنگ کے لیے لشکر جمع کرتا ہے وہ دور ملک سے آسمان کی انتہا سے آتے ہیں ہاں خداوند اور اس کے کہر کے ہتھیار تاکہ تمام ملک کو برباد کریں اب تم واویلہ کرو کیونکہ خداوند کا دن نزدیک ہے وہ قادر مطلق کی طرف سے بڑی ہلاکت کی مانند آئے گا اس لیے سب ہاتھ ڈھیلے ہوں گے اور ہر ایک کا دل پکل جائے گا اور وہ ہراسان ہوں گے جانکنی اور گمگینی ان کو آ لے گی وہ ایسے درد میں مبتلا ہوں گے جیسے عورت زے کی حالت میں ہیں وہ سراسیمہ ہو کر ایک دوسرے کا موں دیکھیں گے اور ان کے چہرے شولہ نمہ ہوں گے دیکھو خداوند کا وہ دن آتا ہے جو غزب میں اور کہر شدید میں سخت درشت ہے تاکہ ملک کو ویران کرے اور گھنے گاروں کو اس پر سے نیست و نابود کر دے کیونکہ اسمان کے ستارے اور کواکب بے نور ہو جائیں گے اور سورج تلو ہوتے ہوتے تاریخ ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا اور میں جہان کو اس کی برائی کے سباب سے اور شریروں کو ان کی بدکداری کی سزا دوں گا اور میں مغروروں کا غرور نیست اور حیبتناک لوگوں کا گھمنڈ پست کر دوں گا میں آدمی کو خالص سونے سے بلکہ انسان کو افیر کے کندن سے بھی کامیاب بناؤں گا اس لیے میں آسمانوں کو لرزا دوں گا اور رب الفاج کے غزب سے اور اس کے کہر شدید کے روز زمین اپنی جگہ سے جھٹکی جائے گی اور یوں ہوگا کہ وہ خدیڑے ہوئے آہو اور لاوارس بھیڑوں کی ماند ہوں گے ان میں سے ہر ایک اپنے لوگوں کی طرف متوجہ ہوگا اور ہر ایک اپنے وطن کو بھاگے گا ہر ایک جو مل جائے آر پار چھیدہ جائے گا اور ہر ایک جو پکڑا جائے تلوار سے قتل کیا جائے گا اور ان کے بال بچے ان کی آنکھوں کے سامنے پارا پارا ہوں گے ان کے گھر لوٹ جائیں گے اور ان کی عورتوں کی بحرمتی ہوگی دیکھو میں مادیوں کو ان کے خلاف برنگیختہ کروں گا جو چاندی کو خاطر میں نہیں لاتے اور سونے سے خوش نہیں ہوتے ان کی کمانے جوانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کا ڈالیں گی اور وہ شیر خاروں پر ترس نہ کھائیں گے اور چھوٹے بچوں پر رحم کی نظر نہ کریں گے اور بابل جو مملکتوں کی حشمت اور قصدیوں کی بزرگی کی رونک ہے صدوم اور امورہ کی ماند ہو جائے گا جن کو خدا نے الٹ دیا وہ اب تک آباد نہ ہوگا اور پشت اور پشت اس میں کوئی نہ بسے گا وہاں ہرگز عرب خیمے نہ لگائیں گے اور وہاں گڑریے گلوں کو نہ بٹھائیں گے پربان کے جنگلی درندے وہاں بیٹھیں گے اور ان کے گھروں میں علو بھرے ہوں گے وہاں شتر مرگ بسیں گے اور جگمانس وہاں ناچیں گے اور گیدر ان کے آلی شان مکانوں میں اور بھیڑیے ان کے رنگ محلوں میں چلائیں گے اس کا وقت نزدیک آ پہنچا ہے اور اس کے دنوں کو اب طول نہیں ہوگا